ایلکٹریشن تھیوری کا جو ہم لوگ پہلا چپٹر دیکھ رہے تھے سرکشہ سممندی شعودھانیہ ایم پراثمک ساہیتہ یا چوتھا بھاگ ہے تین بھاگ کا ویڈیو ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا اس میں ہم لوگ آج کی اس ویڈیو میں ورکشاپ میں کارک کرتے سمجھے کیا کیا ہمیں سعودھانیہ برتنی چاہیے اس کو آم جانیں گے کیونکہ جب بھی آپ ورکشاپ میں کام کریں تو ہمیں اس وقت بہت زیادہ سعودھانہ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پر چاروں طرف مسینے رننگ میں ہوتی ہیں تو اگر آپ جرہ سب ہی آساؤدھانی برتنے ہیں تو توراں درگھٹنا ہو جائے گی تو اس میں سب سے پہلی چیز ہمیں سعودھانی کیا برتنی چاہیے کہ کبھی بھی ورکشاپ میں ڈھیلے کپڑے آپ پہن کر کے بلکل بھی نہ جائیں یا آپ وہاں پر بلکل بھی نہ پہنچیں ڈھیلے کپڑے پہن کر کیونکہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کے ڈھیلے کپڑے ہوں گے تو اگر آپ ہی مسین پر کام کر رہے ہیں یا کوئی منٹیننس کر رہے ہیں تو کوئیسی بھی مسین کے چپیٹ میں دیا آپ کا کپڑا آ گیا تو کیا ہوگا کی بہت بڑی درگھٹنا ہو جائے گی تو ڈھیلے کپڑے پہن کر کے کبھی بھی کام نہ کریں دوسرا چیز کیا ہے اس میں دوسرا نیم دوسرا اس میں کیا سعدانی برتنی چاہیے کہ کبھی بھی چین ٹائی انگوٹھی گھڑی ان چیزوں کو بھی آپ پہن کر کے بلکل بھی آپ کام نہ کریں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے جو چین ہے ہماری وہ گلے میں لٹکتی رہتی ہے ٹائی ہے وہ بھی گلے میں لٹکتا رہتا ہے یعنی آپ کسی موونگ مسین کے پاس گئے کام کرنے کے لئے اور آپ وہاں پر جھوک کر کے کام کر رہے ہیں اور کسی کارن سے وہ مسین میں اگر آپ کی ٹائی فس گئی اور ٹائی کہاں گھلے میں فسی ہوتی ہے تو آپ کا گلہ وہاں پر دبتے دبتے دم گھڑ کر کے مرتبی ہو سکتی ہے تو اس لئے آپ کبھی بھی ڈھیلے کپڑوں کا بلکل بھی پریوگ نہ کریں ورکشاپ میں اس کے بعد جو تیسری ہمیں سعدانی کے عبر دنی چاہیے کہ ورکشاپ میں جمین جو ہماری ہوتی ہوا ساف ستھری ہونی چاہیے وہاں پر کبھی بھی تیل گریس وغیرہ نہ لگے ہوئے ہوں کیونکہ اگر وہاں پر تیل گریس لگا ہوا ہوگا آپ وہاں پر کام کرتے ہیں تو فسل کر کے آپ کسی مسین کی چپیٹ میں پڑ سکتے ہیں کوئی رننگ مسین اس کے اوپر آپ گر سکتے ہیں یا کوئی گرم ہوئے کوئی ایکوپمنٹ اس کے اوپر آپ گر سکتے ہیں تو ایک درگھٹ نہ ہو سکتی ہے تو آپ کبھی بھی ساف ستھری والی ورکشاپ والی جگہ پر ہی آپ وہاں پر جہاں پر کام کریں وہ جگہ پوری ساف ستھری ہونی چاہیے جو چوتھا ہے ہمارا کی لائٹنگ کا اوچھت پربند ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر لائٹ جو ہے وہاں صحیح پرکار سے نہ ہو جس سے کیا ہوتا ہے کہ صحیح سے دکھائی نہیں دیتا ہے اور کہیں پر چک کرنا ہے آپ کو اور آپ نے سپلائی جو اپنے ایک جو ٹیسٹنگ ایکوپمنٹ ہے کہیں اور کنیٹ کر دیا تو اس سے درگھٹنا ہونے کی سنبھونا رہتی ہے تو اس لئے لائٹنگ کا وہاں پر اوچھت پربند ہونا چاہیے جو پانچوہ ہمیں سعودھانی کیا ہے کہ جہاں پر بھی آپ کام کریں ورکشاپ میں وہاں پر جو ریت کی بھری ہوئی بالٹیاں ہیں کم سے کم وہ چیزیں وہاں پر جرور ہونا چاہیے کی مان لیجئے اندہ کیس اگر الیٹکل کی کوئی بھی آگ لگتی ہے تو کم سے کم ریت کی بھری ہوئی بالٹیاں اگر وہاں پر ہیں تو جو ریت کی بھری ہوئی بالٹیاں وہاں پر کم سے کم ہونا ہی ہونا چاہیے اور اگر وہاں پر سی او ٹو کا سیلنڈر بھی مل جاتا ہے تو تو اتیوتم بات ہے سی او ٹو کا سیلنڈر بھی وہاں پر ہونا چاہیے جو ہمارا چھتا ہے سعودھانی کہ جس اوپ کرنڈ کی بارے میں اگر آپ کو جانکاری نہیں ہے مان لیجئے کسی مسین کے بارے میں آپ کو جانکاری نہیں ہے تو اس مسین پر آپ بالکل بھی کام نہ کریں بہت لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسین کے بارے میں جانکاری نہیں ہے پھر بھی اس مسین پر کام کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں تو صحیح جگہ پر ان کو صحیح طریقے سے جانکاری نہیں ہونے کے قارن ان کو جو کام کرنا چاہیے اس پرکار سے کام نہیں کر پاتے ہیں اس سے درگھٹنا ہو جاتی ہے تو جب آپ کو مسین کی پرابر جانکاری ہو پرابر ٹریننگ ہو تب ہی آپ اس مسین پر کام کریں انتہ اس مسین پر کام آپ نہ کریں جو ہمارا ساتھوہ سودھانی کی ہر اپکرند کی پرابر ارثنگ ہونی چاہیے میں بار بار یہ چیز بتاتا ہوں کہ جو بھی ہماری مسینیں ہوتی ہیں ان مسینوں کی پرابر طریقے سے ارثنگ ہونی چاہیے اگر وہ سنگل فیس کی مسین ہے تو اس پر سنگل ارثنگ ہونی چاہیے اگر کوئی مسین سنگل فیس کی ہے تو اس پر ڈبل ارثنگ się ہونا ہی ہونا چاہیے ارثنگ سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی لیکیز کرنٹ جو بھی لیکیز سپلائی ہوتی ہے اگر آپ نے پراپر طریقے سے ارثنگ کر رکھی ہے تو وہ جو لیکیز کرنٹ لیکیز سپلائی ہوگی وہ جمین میں چلی جائے گی اور اس سے اس مسئولین کی بھی سرکشہ ہو جائے گی اور جو بیکت وہاں پر کام کر رہا ہے اس کی بھی سرکشہ ہو جائے گی تو ہر چیز کی سرکشہ سنشت کرنے کے لیے سو پرسنٹ نشت کرنے کے لیے ارثنگ ایک سب سے مہتپونڈ یکتی ہے اس کا اپیوگ جرور کریں تو ارثنگ جو ہے ہماری آپ کیمکل ارثنگ کرا سکتے ہیں جو ہماری پائیپ ارثنگ ہے اسٹیپ ارثنگ ہے وہ الگ الگ پرکار کی ارثنگ ہے تو ان کو آپ اپیوگ کر کے ان کو آپ کر کے آپ اس اپکرڑ اور منوسی کی سرکشہ کر سکتے ہیں جو آٹھوہ ہمارا پوائنٹ ہے کہ ورکشاپ میں کسی پرکار کا بھی لڑائی جھگڑا نہ کریں کیونکہ کیا ہوتا ہے اگر آپ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کسی کاران سے یہ دیا آپ کسی مسین کی چپیٹ میں آ گئے تو ایک درگھٹنا بہت بڑی ہو سکتی ہے اس لیے جب بھی آپ کہیں ورکشاپ میں کام کریں تو وہاں پر آپ لڑائی جھگڑا بلکل بھی نہ کریں تو اس طرح سے ہم نے ورکشاپ میں کام کرتے سمیں ہمیں کیا کیا سعودھانیا برتنی چاہیے اس کے بارے میں سمجھا اگلی ویڈیو میں ہم الیکٹریشن کے جو اوشر ہیں جوب کے یا اس کا فیوچر کیسا ہے اس کے بسے میں ڈیٹیل میں سمجھیں گے تو آج کس ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نمشکار دوستوں